اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب برکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کے بیماریوں اور پہشانیوں سے بچا آمین سم آمین تو آج کے ولوگوں کرتے ہیں سٹارٹ باہر سے یہ ماما گئی بھی تھی فرسان مال کیونکہ ان کو کچھ چیزیں وغیرہ چاہیے تھے مال سے تو وہ چلے کہ گروسی شاپنگ کر کے آ گئی ہیں واپس جسٹ ابھی ابھی اور اس کے بعد وہ ابھی ہم سب کے رئیر جو ہے وہ گاجر کا ہلوہ بنائیں گے مزدار قسم کا سردیو کا موسم ہے اور سردیو کے موسم میں ایسی چیزیں جو ہے وہ اکثر بنائی جاتی اور مزہ بھی بہت آتا ہے خیر ماما نے پکوڑے نہیں بنائے لیکن وہ بھی بنائیں گی ہے نا جب بارش ہوگی ہاں بارش ہوگی وہ بھی رات کے سمیں ہوتی ہے بارش رات کی ٹائم پہ ہو جاتا ہے سرچ میں ہم بالکل دیکھتے ہیں نہیں ہے بارش کو تین دن ہوئے نا بارش بارش ہمارے ساتھ ہائیڈن سی کھیل رہی ہے سرچ میں ہائیڈن سی کھیل رہے ہیں اور صبح میں جب گاڑیوں پہ وہ دیکھتی ہوں نا بارش کی بھون دی تو اتنا غصہ آتا ہے کہ بس پی جاتی ہوں غصہ ابھی اس وقت میں گھر پہ نہیں تھی میں گئی بھی تھی فیزکس لاس لینے ٹیوشن اور ماما نے یہاں پہ آیان کو پکڑا ہوا تھا ویڈیو بنانے کے لیے ماما کی ویڈیو آیان بلکل بھی نہیں بناتا بہت تنگ کرتا انہیں اتنا تنگ کر رہا تھا کہ بس کیا بتا ہوں میں نے کہا بس آئیشہ کی تو آج مجھے قدر آگئی ہے ہمیشہ آتی ہے جب میں گھر پہ نہیں ہوتی سچ میں اتنی میں بس دورہ دورہ فیل کرتی ہوں نا کی بس یہ لوگ کوئی ویڈیو نہیں بناتے ایک کو آواز دیتی ہوں دوسرے کو چلو اور ہم پھر بھی اچھا ہے نا آیان ہے وہ ایک نمبر کا بتتمیز ہے اور یہاں پہ ماما جو ہے وہ سارے گاجر کو شرد کر رہی ہیں یہ ہیں پاکستانی گاجر جی پاکستانی گاجر لولو سے لے کر آئی تھی اچھا پچھلی دفعہ جب میں لے کر آئی تھی انڈین گاجر تھی نا سیم ہے دونوں پاکستان اور انڈین گاجر نا تو اس دفعہ پاکستانی گاجر آئے تھی تو بھئی ماما لے کر آگئی اور آج کل ہم بڑے پریشان ہیں یہاں سب یو اے والے کیونکہ پی سی آر ٹیسٹ سب کے نہیں آرہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے یہاں پہ ہم سب کے اگزامز بھی ہو رہے ہیں اور سکول والے بھی بہت ہی خراب ہیں کہ صرف دو دن پرانا پی سی آر ٹیسٹ چاہیے میں نے تین دن پہلے کیا تھا اور ابھی تک میرا ریزلٹ نہیں آیا ہاں وہ تو اتنا جلدی ایکسپائر ہو جاتا ہے چودہ دن میں ایکسپائر ہو جاتا ہے رائشہ کا تابی کالا پالا ہاں میرا الحسن پورا کالا ہو چکا تھا خیر دیکھیں ماما نے گاجر کی ہلوی کی تیاری جوہے وہ سٹارٹ کر لی ہے اس کے لیے سارے گاجروں کو جوہے وہ نے شید کیا اچھے سے گاجر کتنے ہوں گے گاجر ہوں گی میرے خیال میں ایک کلو اور دو سو کی تین سو گرام تھے میں نے دو لیٹر پر دودھ ڈالا اس میں دو لیٹر دودھ ہمارے تکریبا یوز ہوا اس میں اور یہاں پہ ناکام کوشش ہو رہی تھی ماما نے سب کچھ پلان کیا ہوا تھا کہ ہم ہال میں جوہے وہ گاجر کا ہلوہ بنائیں کے سٹوف بھی لے کر آئے تھے ایون کے سلنڈر بھی لیکن پھر وہ پلان جوہے وہ ہمارا فیل ہو گیا جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا پھر مجبورا کچن میں ہی آنا پڑا اور یہاں پہ دیکھیں باربیکیو پارڈی کی جوہے وہ ہم نے تیاری سٹارٹ کر لی ہے اس کے لیے چکن کو جوہے وہ اچھے تکی سے ماما کٹ کر رہی ہے اور ساتھ میں دیکھیں گاجر کا ہلوہ جوہے وہ ہمارا تیار ہو رہا ہے مطلب تیار نہیں ہوا کتنا ایک گھنٹا تو لگ گیا تھا اس بیچ میں میں باہر بھی گئی تھی اچھا اور ابھی دیکھیں چکن کے اندر ماما نے یہ شان کا جو تکہ مسالہ ہے تو یہ اٹ کیا پھر اس کے بعد ایک لائم سکویز کیا اور ان کو پھر کلر جوہے اس کا تھوڑا سا لائٹ لگا اس کے اندر شامل کر دیا تھا تھوڑا سا بلیک پاورڈر بھی بلیک پیپر بلیک پیپر بھی اور یہ اتنے اچھے طریقے سے مینیٹ ہوا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اچھا یہ پلین تو ہمارا تھرزڈے کو ہوتا لیکن تھرزڈے کو ہمارا فیل ہو گیا ہے پلین پھر اس لیے ہوا کیونکہ میں گئی بھی تھی ٹیوشن اور پھر میری کال آئی میں نے مام سے کہا کہ بی سی آر ٹیسٹ ابھی پھر سے میں کرنے جا رہی ہوں کیونکہ اگر کل تک جو ہے وہ ٹیسٹ نہ آیا تو مجھے سکول آج جو ہے وہ اندر نہیں چھوڑنے دیں گے ایکزام کے لیے تو بس مام نے کہا کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جو ہے وہ چلی جاتی ہوں اور پھر ہم سب جو ہے وہ چلے گئے تھے باہر ہمارا یہ پلان جو ہے وہ رہ گیا تھا گاجر کا حلوہ مام نے ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا تھا اور جب ہم واپس آئے تو شکر ہے جلاوانی تھا بن کے تیار تھا اور ابھی دیکھیں یہ گوش گوش کہہ رہی ہوں چکن ویڈ بون بھی ہم نے مینیٹ کر لیا ہے وہی سیم انگریڈینٹس یوز کی ہیں جو ہم نے بونلس چکن میں یوز کیے تھے اور ساتھ ہی یہ دیکھیں مام نے جو ہے وہ چامپے بھی نکال لیے ہیں باہر اور چامپو کے اندر بھی وہی سیم انگریڈینٹ ہے یعنی شانتک کا مسالہ لائم کشمیری لان میرش پاورر اچھا آپ نے اس میں سالٹ ڈالا تھا نہیں اس میں سالٹ ہم نے بلکل بھی یوز نہیں کیا اور اس کو پھر ہم نے اوور نائٹ میرینیٹ کیا پورے ایک دن بعد پھر ہم نے یہ چکن جو ہے اور مٹن یوز کیا تھا اتنے مزے گا تھا جی بلکل اگر آپ لوگو بھی کوئی اگر پلان بناتے ہیں تو ایک دن پورا میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں پھر اور دوسرے دن بنائیں سچ میں اتنا مزے گا ہوتا ہے کہ بس یہاں پہ دیکھیں میں نے ہلکی آنچ پہ رکھا تھا شکر جلے ہی نہیں ہے ہاں باہر ہمارے کتنا ٹائم لگے بہت زیادہ بہت زیادہ ہم سب تھکے تھے اور فرسٹریشن ہو رہی تھے اس دن سچ میں ہمارے بہت حالت خراب تھی پھر ہم نے کھانا بھی باہر سے ہی کھا لیا اس کے اندر ہم نے شگر بھی ڈالا تھا گاجر کے حلوے کے اندر جی بلکل شگر بھی ڈال دیا اور وہ الائچی پاورڈر اچھا الائچی پاورڈر ہم نے لاسٹ میں آٹ کیا تھا اور ابھی میں ساتھی ساتھ کھوئے کی تیاری بھی کر رہی ہوں کھوئے کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون بٹر لیا پھر اس کے بعد ون کپ ملک ہے اور ون کپ نیڈو ملک پاورڈر تو بس تینوں چیزوں کو جہے وہ آپ نے وسکی حب سے اچھے تک اسے مکس کرنا ہے اور اس کو تب تک کے لیے پکانا ہے ہلکی آنچ پہ تب تک گھاڑا ہاں اور غلطی سے آئیشہ نے بھالکی آنچ پہ کھوئے بنانے والی تیاری اور میں نے غلطی سے آنچ تیز کر لی مجھے پتہ نہیں تھا میں نے کہا گاجر کا حلوہ ہے ہاں پھر وہ نیچے سے لگ گیا تھا ہاں شکر ہے خراب نہیں ہوا تم نے دیکھ لیا ہاں میں نے دیکھ لیا تھا جی بلکل اور بہت ہی اچھے طریقے سے بن گیا تھا اور ساتھی ماما نے اس کے اندر جیہمبو درائی فریوٹس پیش آمر کر دیا ڈرڈر کے ڈالتی ہوں کیونکہ پسند ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں کسی کو کسی کو بھی نہیں اچھے لگتا ہے مجھے آمدز اچھے لگتا ہے گاجر کے حلوے موہ میں آتا ہے اچھے لگتا ہے تمہارے بابا کو تو بلکل پسند نہیں ہے اوپر سے یہ دکھیں کھوئے کو بھی ماما نے ایڈ کر لیا ہے اور یہ گاجر کا حلوہ ہمارا بن کے تیار ہے یہ ارہم کا فرمائش تھا کہہ رہا تھا نہیں ماما میرے اتنے ایکزیم ہے اور میں تیاری کر رہا ہوں رات دیر تک بیٹھا ہوں مجھے گاجر کا حلوہ تیز بنا کے دے دے دینا تو بس دیکھیں میں نے بنایا اور یہاں پہ دیکھیں عائشہ ٹیسٹ کر کے آپ لوگ کو بتا رہی ہیں اچھے بنا تھا نا بہت مزیگا بنا تھا بہت زیادہ مجھے گاجر کا حلوہ کھوئے کے ساتھ اچھا لگتا ہے کھوئے کے بغیر نہیں یہ دیکھیں ہم بھی ہم لوگ کہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں باہر ہم سب پورے پانچوں کے پانچوں لوگ جو ہے وہ باہر سڑک میں گھوم رہے ہیں کھانا بھی نہیں کھایا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن بس پی سی آر ٹیسٹ کا جو ہے وہ غم تھا کہ بس یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے لیپس کے چکر جو ہے وہ ہمارے لگ رہے تھے کبھی ایک لیپ پہ جانا کبھی دوسرے لیپ پہ جانا ایک لیپ پہ تو اتنا رش تھا اتنا رش تھا کہ ہم لوگ فری ہوتے تو صبح فجر کی نماز بھی ہو جاتی اچھا اس پہ اتنا نہیں تھا اس پہ اتنا نہیں تھا یہ اتنا لاشٹ میں ہے افل اتنی دور جگہ باہر جانیک لیپ ہے مدینہ خلیفہ میں مدینہ خلیفہ سیٹی میں تو ہے لیکن اتنی زیادہ ہمارے چکر لگے میرے خیال میں تیس کی چالیس کیلومیٹر کی دوری پہ تھا ہاں دور بھی ہے ہمارے خلیفہ سے تین کھنٹوں میں ریزلٹ آ گیا اور ٹو فیفٹی درہم سے انہوں نے لے لیا اور ہم کرنی آیا تھا نا پھر اس کے لیے پھر سے ٹینشن بس پھر ہو گیا کسی نہ کسی طریقے سے اور یہ ہے فرائیڈے کی ویڈیو کلپ فرائیڈے کے رات کے ٹائم جو ہے وہ ہمارا پلان بن گیا باربی کیو پارڈی کا شکر ہے ورنہ یہ بھی بالکل ہو ہی نہیں رہا تھا ہاں ہو ہی نہیں رہا تھا اور یہاں پہ دیکھا آئیشہ شہر پہ بیٹھی میں نے کہا تم ایم صاحب اوپر بیٹھ گئی میں نے ماما سے کہا تھا ماما آپ اوپر بیٹھ جائیں آپ کی آپ کی جگہ ہے لیکن نہیں نہیں انہوں نے نیچے بیٹھ نہ تھا بس میں نے کہا نیچے ہی بیٹھ جاؤں گی میں نے خود جانبوچ کے روٹیاں مائر سے نہیں لے کر آئی اچھا ہاں کیونکہ ماما کی بڑی خواہش تھی کہ وہ طبی کی اوپر روٹیاں منایں طبی کی اوپر تو بناتی ہوں لکڑیوں پہ لکڑیوں پہ مجھے روٹی کی بہت زیادہ چاہت ہو رہی تھی میں نے کہا میں خود ہی بناوں گی آج تو بس اچھا ہے پیڑے جو ہے اور میں نے بنا لیا ماما نے مجھے کچھ بسپایا شکریہ آٹا تھا گوندہ ہوا آٹا پڑا تھا گوندہ ہوا آٹا کام آسان ہو گیا بڑا مارا اور ابھی میں جاری ہوں بالکنی میں اور ماما کے پاس آگئی ہوں ماما ایک ایک چیز مجھے کہہ رہی تھی کہ جاؤ لاکھے دو مجھے اور کشن بھی اتنا دور ہے ہاں ماما پھر دو منٹ کے بعد جب میں آ جاتی تھی ان کے پاس ماما کہہ رہی تھی کہ 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 کہاں تھی تم بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کبھی ایک چیز چاہی ہوتی ہے تو بھی دوسری ہاں بس یہاں بے دیکھنے میں وہ روٹیاں کیا کر رہی ہیں بھیل رہی ہیں اور آئیشہ کو بھی میں نے کہا آپ بھی آ جائے ایک بنا لے تم نے کیوں نہیں بنایا کیونکہ وہ روٹیاں بیل رہی تھی مجھے ڈر لگ رہا تھا ایک تو یہ آٹا بھی بہت سٹکی ہوتا ہے میں ڈر ہی تھی کہ اس نہ ہو کہ ایلومونیم فول جہاں پھر چاہے اور پھر وہ اس کے اوپر لگ جائے روٹی کے اوپر پھر سیف بھی نہیں ہے اور ہاں پہ ہم کوئلی بھی چلائے ہم نے نا ٹکوں کے لئے ٹکوں کے لئے کوئلی بھی چلائے بسکلی دو بابی کی سٹینڈز ہم نے سبا یوز کیا تھے ایک تو بہت بڑے سائز کا ہے اور تین ہیں ہمارے پاس تیسرا بھی ہے تیسرا بھی ہے تیسرا بھی ہے وہ میڈیم سائز کا ہے اور یہ دیکھیں یہ ارحم و ریان جو ہے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نکب میں کام نہیں کر رہا تھا ایک موبائل پہ لگا تھا اور دوسرے پی سی پہ اتنا گیمز پہ اور ہم کہہ رہا تھا ہ آ نہیں ایک آپ نے دوسرے پیس ٹو فس ہمارے پہروڈ كانوں کو اچھا ٹھے کر многہ آنسی ٹھے شکریہ کا شکر ہے پہتے ہیں وlliוט یہ طرح ہے ایسی ٹھے لوگayd k Presley بتا ہے ٹیسٹنگ سینٹر میں بھی کہ میرا ریزلٹ چاہیے مجھے جلدی چاہیے کہ آئی شکریہ مجھے اتنے ہسی آ رہی تھی مجھے بہت ہسی آ رہی تھی مجھے بہت ہسی آ رہی تھی میں نے کہا کہ اچھا تمہارا یہ فرس ٹائم ہے اور بائیو کا تا نا ہاں اور وصلہ حمدللہ ہو گیا وصلہ اللہ پاک سارے بچوں کو کامیاب کرے جو بچے پڑھ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور ابھی دیکھیں یہاں پہ ہم کارنز بھی لے کر آئے تھے لولو سے تو ان کو ہم ایلمونیم فوائل میں اچھا تھی کیسے راپ کرنے جاسے آپ اب اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور ایلمونیم فوائل میں جو کارن بنتے ہیں نا وہ اتنے مزے کے ہوتے ہیں اتنے مزے کے ہوتے ہیں کہ بس اگر آپ لوگ نے کبھی ٹرائے نہیں کیا تو ضرور ٹرائے کیے گا ان سردیوں میں کہہ رہی تھی میٹھی بھی ہے میں نے کہا ایلمونیم فوائل کوئی میٹھا تو نہیں چھوڑ رہے تھے نا وہ تو یہ ویسی یہاں پہ میٹھی ملتے ہیں یہاں پہ ہماری روٹیاں بھی ایک دم تیار ہیں ہماما نے رومال میں فولٹ کر لیا روٹیوں کو اور ابھی کوئلا بھی ریڈی ہے ایک دم بابا نے کہا کہ جلدی سے سی ہو کو جہے وہ آپ لوگ تیار کریں ویسے ہم نے تو تین اور ٹائپ کے چکن اور میٹ بنانے تھے ہمارا پلان تھا لیکن پھر ایک ٹائپ کا کینسل ہو گیا تھا سب کے پیٹ بھر گئے تھے فل ہم سب فل ہو گئے تھے اس بیچ میں ہم سی ٹی بھی گئے تھے وہاں سے بھی واپس آیا اچھا وہاں پہ آج ہم نے سموسا چاڑ بھی نہیں کھایا نا ہاں وہ مس ہو گیا ورنہ ہم جب ہی وداوی سی ٹیز آتے ہیں تو سموسا چاڑ کھا کے آتے ہیں ہاں تو شکر ہے آج ہماری پلان بن گئی بار بیکیو کی ورنہ آج بھی نہیں تھا آئیشہ کی بابا کہتا ہے تو ابھی بیرس وہ بنائیں گے بار بیو میں نے کہا ہاں کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی نا سردی بھی بہت مجھے لگ رہی تھی اتنی سخت سردی لگ رہی تھی میں نے کہا لکنیاں جلا کے تو میں نے بس مہا پہ بیٹھ جانا ہے تو اچھی طریقے سے میں گرم ہونا چاہتی ہوں اتنی سردی لگ رہی تھی نا اور رات کے وقت تو بیسی بھی بہت سردی ہوتی ہے اور ابھی بس ہماری ٹکیں وہ تیار ہو رہے ہیں میں نے مابا سے کہا کہ مابا پلیز اس بار جو ہے وہ ٹکوں کو آپ کوشش کریے گا کہ نہ جلیں ہاں نہ جلیں کیونکہ ہم پوچھ کی جلاتے ہیں کیا نہیں کبھی کبھار جل جاتے ہیں وہ جل جاتے نہیں لیکن آج نہیں جلیں بس آج میں اس کے ساتھ سٹک کر کے بیٹھ گئی تھی نا تو مجھے سردی لگ رہی تھی چلو سٹک کر کے بیٹھ جاؤں گی تو بس میں دیکھ رہی تھی بار بار تمہارے بابا سے جل جاتے ہیں ہاں بابا سے جل جاتے ہیں کبھی کبھار ساتھ میں پیلٹ یہ مجھے کہہ رہی یہاں پہ نہ بولو میں نے پھر سے بول دیا کیونکہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے لوگ ویورز ہیں اور وہ ہر ایک بات ہماری غور غور سے سنتے ہیں اگر ایک ورڈ بار بار ریپیٹ کرے تو وہ کافی بورنگ ہو جاتا ہے ہم بورنگ تو ہو جاتا ہے لیکن اتنا دور ہوتا ہے مجھ سے موبائل اور بس ہمارے ٹکیں ہمارے ٹکیں تیار ہو چکے ہیں ساتھ میں چھٹنی بھی ماما نے ریڈی کروال ہی تھی انہوں نے کہا کہ جلدی سے ایک چلی کو چکے وہ ہواں دستے میں کوٹ کے آجا تم نے بڑا والا کیا تھا ہاں اتنا اچھا مجھے لگا بڑا والا ہے تو وہ زیادہ سپائسی ہوگا میں پہلے اس کو کہہ رہی تھی میں نے کہا پیپسی تو کچھ نہیں چاہیے کہہ رہی ہی نہیں پیپسی نہیں چاہیے اچھا بیچ میں ہی کھا لیا یہ تو جا کے اپنے لیے اور انجوز اور انجوز لے کر آگئی تو تم نے تو پھر سب کو پاگل ہی کرا لیا تھا نا میں نے اپنا کام کر لیا تھا میں نے کہا کہ تم سب جو ہے وہ ایک ہی پڑا تھا ہاں ایک ہی پڑا تھا میں نے کہا بس یہ میرا ہو گیا اپنا بندوست خود کرو ہاں پھر جا کے یہ سب کو لے کر گئی مارکیٹ گاڑی میں گاڑی میں لے کر گئی اتنی بتنمیز ہے میں نے چاہیے میں نے کہا اللہ خدا نا خواست ہے پولیس نے پکڑ دیا کیا نہیں ماما بہت ٹرتی ہے ٹرہاں پاگل ہو گئی پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں گے پھر کیا بولوگی تم ٹوپک اینڈ ٹینوں تینوں چلے گئے ویسے تو میں بھی چھڑی جاتی ہوں لیکن آج بس میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے کہا میں نہیں جا رہی ہوں ماما بس چولے سے ہیل نہیں رہی تھی ہیل نہیں رہی تھی لکڑیوں سے نہیں ہیل رہی تھی ساتھ میں دیکھیں گرین ٹی بھی ایک دم تیار ہے اور بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ اگر آپ کو اچھا لگو تو میری بھی کوئی لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے بھی بتائے گا کہ آپ سب کو میرا آج کا ولاگ کیسے لگا ٹل دن ٹیک کیر اللہ حافظ